اسمان بزدار سابق وزیرعالہ پنجاب ہو گئے مسلم لیگ نون کا پنجاب میں موجودہ صورتحال پر مشاورتی اجلاس رکن پنجاب اسمبلی سبہ صادق کے مطابق اجلاس میں وزیرعالہ کے لیے حمزہ شہباز کو نامزد کیا گیا سبہ صادق نے بتایا کہ حکمران اتحاد کے نامزد وزیرعالہ پرویز الہی کا مقابلہ حمزہ شہباز کریں گے دوسری جانب حمزہ شہباز نے آزاد رکن پنجاب اسمبلی جگنو موسن کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی اکثر سونامی کا نام لیتے تھے کوئی ان کو بتائے سونامی تباہی کا نام ہے جگنو موسن کا بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان پنجاب میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا محاذ وفاقی وزیر پرویز خٹک نے پنجاب میں اہم سیاسی رہنماؤں اور ارکان میں اسمبلی سے رابطے کر لیے پرویز خٹک آج شام لاہور پہنچیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایک بڑا طاقتور ملک دورہ روس پر غصہ ہو گیا کیا حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی ملک اس طرح دھمکی دے سکتا ہے اچکنی سلوانے والے کہتے ہیں امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کی وجہ سے ملک اس حال کو پہنچا سیکیورٹی ڈائیلوگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ کہتا ہے ہم بھارت کو کچھ نہیں کہہ سکتے وہاں آزاد خارجہ پالیسی ہے بھارت کو داد دوں گا جس طرح انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی آزاد رکھی قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحریک ادم اعتماد کے لیے اپوزیشن کے نمبرز پورے ہیں پرسو امران خان کو شکست ہوگی خط امران خان کا آخری حد کنڈا ہے سات مارچ کو خط ملا تو تین ہفتے کیوں خاموش رہے اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا اس خٹک نے سی پیک کے خلاف باتیں کی اور چینی کمپنیوں پر کرپشن کے الزامات لگائے شہباز شریف نے کہا کہ پرسو آپ کے سیاسی ناٹک کا خاتمہ ہوگا سینیٹر فیصل جعوید کا کہنا ہے کہ پوری قوم تیار رہے وزیر اعظم امران خان کل اہم پیغام دیں گے فیصل جعوید کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کی گئی وزیر اعظم امران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے ٹویٹر پر بتایا کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے ریپورٹ کیا امران خان پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے وزیر اعظم پہلے سیکیورٹی پر خاص توجہ نہیں دیتے تھے موجودہ حالات میں سیکیورٹی میں اضافہ انتہائی ضروری ہے پاکستان کا دھمکی آمیز خط پر امریکہ سے شدید احتجاج قائم مقام امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کی دفتر خارجہ تلبی معاملے پر ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیٹ پرائیس کا ردعمل بھی سامنے آ گیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پیغام بھیجنے کے الزامات میں حقیقت نہیں ہے ہم پاکستان کے لیے آئینی عمل کا اعترام کرتے ہیں دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ بات درست نہیں کہ بائیڈن انتظامیہ امران خان کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں سے کہتا ہوں رمضان کے بعد ملک میں انتخابات ہونے چاہیے کل سیاست کا اہم دن پیر کو سیاست سے ریٹائر ہو رہا تھا لیکن امران خان کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اتوار کو امران خان کے خلاف ادم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے لیکن ان مرداروں سے شکست نہیں مانیں گے پاکستان کا امریکہ میں جمہوریت سے متعلق مقالمے میں شرکت سے انکار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ میں مقالمے میں پاکستان سے تین منٹ پر محید ریکارڈڈ بیان دینے کا کہا گیا یہ بھی کہا گیا کہ سوال و جواب سیشن میں پاکستان شامل نہیں ہوگا جس پر مقالمے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا چیرمند تحریک انصاف امران خان نے منہری فرقان قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ منہری فرقان قومی اسمبلی کو وضاحت کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا منہری فرقان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی وزیراعظم نے منہری فرقین کے جوابات ناماکول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیئے سپیکر قومی اسمبلی نے علی وزیر کے پرڈکشن آرڈر جاری کر دیئے اسمبلی ذرائع کے مطابق پرڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باعث آزاد رکن علی وزیر تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اپوزیشن نے علی وزیر کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست کر رکھی تھی ایمکی ایم سے معاہدہ پیپلز پارٹی نے ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ایمکی ایم کی مشاورت سے نیا ایڈمیسٹریٹر تیانات ہوگا پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم پاکستان کے درمیان معاہدے کے تحت سندھ کابینہ سے دو وزراء کو فارغ کیے جانے کا بھی امکان ویمنز ورلڈ کپ فائنل میں آئی سی سی کی تاریخ میں نیا باب رکم ہوگا کرائیسٹرچ کے ہگلے اوبل میں تین اپریل کو آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان فائنل میچ چار خواتین میچ آفیشلز کی نگرانی میں ہوگا آئی سی سی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب کسی میچ میں تمام آفیشلز خواتین ہوں گی